گروپیاری ساتھ سنگجی آپ کا یہ بھائی وینود آج آپ سب سے پھر مخادب ہے اور آج آپ کے سمکش کبیر صاحب جدوارہ رجت گرند انراغ ساغر کے انچ پیش کرنے جا رہا ہے اور امید کرتا ہے کہ میرے سبھی بھائی بہن انراغ ساغر کے ان وچنوں کو غور سے سنیں گے اور اپنے جیون میں لاب اٹھائیں گے اور آج کل سے آگے کبیر صاحب جی دھرمداز کو فرماتے ہیں کہ نرتن کاج کی نو چورہ سی شبد نہ گہے موڑ مت نہ سی چورہ سی کی چال نہ چھاڑے ستے نام جو نیہ نہ مارے فرماتے ہیں کہ یہ دھرمداز یہ چورہ سی لاکھ جیہ جون کا ایک بہت بڑا جیل کھانا ہے اگر منو چاہے تو ستگر سے نام لے کر بھکتی کر کے اور شبد کی کمائی کر کے اس جیل کھانے سے آزاد ہو سکتا ہے جیل کھانے میں تو سزا ہی سزا ہے مال لو کسی نے نام بھی لے لیا لن تو نام کی کمائی نہیں کی تو بھی پہ چورہ سی کی جیل کھانے سے نہیں نکل سکتا تو ہے دھرمداز جیو اس چورہ سی کے کارن بار بار جنم اور موت کے چکر میں فنسا ہی رہتا ہے ست نام ارثات ست طاقت ایک ایسی کرنٹ ہے ایسی شکتی ہے جس کا سہارا لے کر جیو آبا گون سے چھٹکارا پا سکتا ہے جو بھی جیو منوش کے روپ میں آ کر بھی من کے پیچھے لگ کر پشووں اور جانوروں کی طرح بھوگ ولاس اور کھانے پینے میں ہی لگے رہتے ہیں وہ اس چکر سے بچ نہیں سکتے ست نام ارثات شبد ہی اس جیل کھانے سے نکال سکتا ہے ہمیں اگر گرو پر وشواش نہ ہو اس سے پیار نہ ہو تن من دھن سے گرو کی سیوہ نہ کریں اور نام کی کمائی بھی نہ کریں تو اس فائم ہی سوچ لو کہ کال کے گھیرے سے چھٹکارا کیسے ہو سکتا ہے کبیر صاحب جی آگے توہا فرماتے ہیں کہ پھر ڈارے چورہ سی ماہی تاہی تے جیو چیتت نہ ہی سوہی دھرمداز جب جیب چوراسی کے چکر میں پڑ جاتا ہے تو پھر پرماتمہ سے نہیں مل سکتا اس چکر میں آنے کے بعد کبھی وہ چار تطووں والا شریر کبھی تین تطووں والا شریر اور کبھی دو تطووں والا اور کبھی ایک تطو والا شریر دھارن کرتا ہے پانچ تطووں کے شریر کو پراپت کیے بینا جیو پرماتمہ کے ساتھ کبھی بھی ملاب نہیں کر سکتا ہمیں چاہیے کہ منوش یونی کا لاب اٹھائیں اگر منوش جنم پا کر بھی پرماتمہ کی بھکتی نہیں کی تو پھر کب کریں گے کبیر صاحب کی آگے فرماتے ہیں کہ ہے دھرمداز ستگر تو جیووں کو کئی ڈھنگ سے بار بار کہہ کر سمجھاتے ہیں پرمتو یہ جیو اس بارے میں سچیت ہوتا ہی نہیں جب ستگر دیکھتا ہے کہ اس کے جیو اس مرتیو لوگ میں دکھی ہو چکے ہیں تو وہ ستسنگ کے دورہ سمجھاتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہے جیو تمہارے اندر شبت کی دھن دھنکاریں دے رہی ہے نام لے کر نام کی کمائی کرو اس شبت کو سنو اور اپنے اندر اس شبت سے جڑو پرنتو افسوس ہے کہ جیو پھر بھی ستگر کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتا کبیر صاحب جی آگے فرماتے ہیں کہ ہے دھرمداز میں ستیوب میں بھی آیا پرماتما کا اپدیش دیا لیکن کیول سولہ جیو ہی نام کی کمائی کر کے پرماتما سے ملے پھر میں تریتا یوگ میں پھر آیا تو پھر صرف بائیس لوگ ہی نام کی پرابطی کر کے اپنے نجدہم پہنچے کال کا جیووں کے اوپر اتنا جبردست پر بھاو ہے کہ عام طور پر کوئی جیو اس طرف آنے کو تیار ہی نہیں ہوتا جب مہاتما پرماتما سے ملنے کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں میں تو ایک منٹ کی بھی فرصت نہیں کوئی کھانے پینے میں الگا ہوا ہے تو کوئی اپنے کام دھندے میں اس سنسار کے زیادہ تر لوگ کام دھندوں میں ہی الگے ہوئے ہیں کال کی مسئیبت سے بچانے کے لیے سنت کال کے ساتھ کتنے رڑھتے ہیں اس بات کا اندازہ جیووں کو نہیں ہو سکتا ہے کبیر صاحب جی آگے فرماتے ہیں کہ یہ دھرمداز نردیح کو پراپت کر کے جو انسان ست نام کو سمجھ لیتا ہے بہت و پرماتما کا ہی روپ ہو جاتا ہے جن کو یہ بھید پراپت نہیں ہوتا اس ساری عمر مسئیبتوں میں ہی پڑے رہتے ہیں کیول اور کیول نام کی پراپتی کے دورا ہی جیو پرماتما سے ملنے کا دکاری ہو سکتا ہے نام کے پرتاب سے ہی وہ اپنے اصلی گھر پہنچ سکتا ہے جہاں پھر کوئی دکھ نہیں ہے پھر سب سکھ ہی سکھ ہے آنند ہی آنند ہے چند آد نام بدےہ استھر پرک جو جیرہ گہے پائے بیرہ بنسکو سمرن گرکرپا مالگ لہے تجکاک چال مرال پت گہ نیر چھیر نکھار کے گیان درشتی ادرشت پیکھے چھر اکچھر سوی جار کے کبیر صاحب جی اپنی مدھروانی سے دھرمداز کو سمجھاتے ہیں کہ یہ دھرمداز جو آد نام ہے وہ نام ودے ہے استھر ہے اور اویناشی ہے اگر ہم نے پرماتما سے ملنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں کوئے والی چال چھوڑنی پڑے گی کوئے والی چال کا اردھ ہے کہ گندی عادتیں جب سنتوں دوارہ بتائی گئے راستے پر چلیں گے تب ہم ہنس بن جائیں گے اور امرت کو پی کر اس پورش کے ساتھ مل سکیں گے یہ سب کچھ تبھی ہو سکے گا جب گروہ کی آگیا سے سمرن کریں گے نام کی کمائی کریں گے کمائی کر کے جب ہم ہنس بن جائیں گے تو ہمیں دودھ اور پانی ارثات سچ اور جھوٹ کی پہچان ہو جائے گی اس نام کی ڈوری کا ایک سرہ پورش کے گھر تک جاتا ہے یہ نام یسار شبد آدھ کال سے ہے یہی نام ہماری آنکھوں کے پیچھے دھنکاریں دے رہا ہے اسی نام نے الک اور اگم دیش بنا کر سچ کھنڈ بنایا ہے سچ کھنڈ سے یہ نام ست نام کی دھارہ بن کر نکلتا ہے اس پورش کا روپ اکت ہے وہ من وچن سے اوپر ہے گدھی کے دائرے سے بھی اوپر ہے اس سرو شکتی مان پورش کا ملاب ست گروہ کے ست سنگ سن کر ان سے نام پراپت کر کے اور شردہ کے ساتھ نام کا سمرن اور بھگتی کر کے ہی ہوتا ہے یہ ملاب کوئی بہت اچھے بھاگی والا وقتی ہی کر سکتا ہے کبیر صاحب جی آگے فرماتے ہیں کہ ست نام کی دھارہ باہر آ کر جو دیش بناتی ہے اسے ہم بھامر کفا اور دسویں دوار بھی کہتے ہیں پھر ست نام دسویں دوار میں ٹھہرتا ہے وہاں سے شبد کی دھارہ بن کر باہر نکلتا ہے وہ شبد کونسا ہے یہ وہ شبد ہے جس نے ساری دنیا کو پیدا کیا ہے پالنے والا بھی شبد ہے یہی شبد ہماری آنکھوں کے پیچھے بیٹھ کر دھونکانے دیتا ہے جب ہم ستگرو سے نام لے کر نام کی کمائی کر کے آنکھوں کے پیچھے جاتے ہیں تو بات بنتی ہے گیان اور اجیان کا بھید سمجھنا بہت ہی ضروری ہے سنت مہاتماؤں کی سنگتی کرنے سے ہمیں گیان پرابط ہوتا ہے جبکہ تیرت پر جانا کرم کانڈ کرنا پاکھنڈ چڑھا ہوا آدھی اجیان کی باتیں ہیں سنت مہاتماؤں سے ہمیں ویدیح نام کی پرابطی ہوتی ہے بہنام تو ایک کرنٹ ہے ایک پاور ہے جب ہم اس نام کے ساتھ جڑیں گے تب ہی یہ بات سمجھ میں آئے گی ستگرو کے جیان دوارہ ہی کھر اور اکھر ارثات ورناتمک اور دھوناتمک نام کی پہچان ہوتی ہے سو رٹھا نے اچھر ہے سار اچھر تے لکھ پاوی دھرمن کرو وجار نے اچھر نے تتو ہے آگے کبیر صاحب جی فرماتے ہیں کہ نام دو پرکار کا ہے ایک ورناتمک اور دوسرا دھوناتمک ورناتمک نام وے ہے جو لکھا جا سکتا ہے پڑھا جا سکتا ہے اور دھوناتمک نام وے ہے جو اصلی ہے ورناتمک نام کو اکشر کہا جاتا ہے اور دھوناتمک نام کو نے اکشر کہا جاتا ہے اکشر یا ورناتمک نام کے دوارہ ہم دنیا کے گرنط اور پوتھیوں کے پاٹھ کر سکتے ہیں لیکن پرماتما سے نہیں مل سکتے نے اکشر نام ہمیں ستگر سے ملتا ہے نے اکشر کے دوارہ ہی ہم پرماتما کو پراپت کر سکتے ہیں نام پہلے ورناطمک شبدوں کے دوارہ ہی دیا جاتا ہے پھر وہی ورناطمک نام سمرن کے دوارہ دھوناتمک بن جاتا ہے ادھارن کے طور پر ہمارا گروہ ہمیں ستنام شبد دیتا ہے یہ ستنام تو ورناطمک ہے پرنتو ستنام جو پاور ہے جس نے ساری دنیا بنائی ہے جو ساری دنیا کا پالا نہار ہے اے دھوناتمک ہے شبد تو دونوں ایک ہیں ایک اصلی ہے دوسرا اس کی پرشنسہ کرتا ہے ہمیں اصلی کو پکڑنا ہے اور اصلی نام نی اکشر نام ہے اس کا کوئی رنگ اور روپ نہیں ہوتا دھرمداس وچن جو پائی دھرمداس کہے شبدن مورا ہے پربھو درشن پائیو تورا مہ کنکر پر دایا کینا داس جان مہے یور دینا دھرمداس کبیر صاحب سے کہتے ہیں کہ میرا سو بھاگیا ہے کہ آج آپ کے درشن ہوئے آج کا دن میرے لئے بہت ہی شب ہے آپ نے ساری باتیں مجھے بستار سے کھول کھول کر سمجھا دی ہیں اور میرے مند کی دوبدہ اور شنگ کا ختم ہو گئی ہے دھرمداس ستگر کبیر کے درشن پا کر اپنے آپ کو بھاگیوان سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے تاس پر اپار کرپا کی مجھے اپنی شرن میں لے لیا انہیں تھا میں ادھر ادھر بھٹکتا فرتا تھا چو پائی دھرمداس جی کبیر صاحب جی سے کہتے ہیں کہ ہے سچے پاتشاہ آپ نے ہی مجھے اتنا بل اور بدھی بخشی ہے کہ میں دن رات آپ کے چرنوں میں نواز کر سکتا ہوں آپ پل بھر کے لیے بھی میری آنکھوں سے دور نہیں ہوتے ایسے پریم کا ادھرن چاند اور چکور سے دیا جا سکتا ہے چکور رات کے سمیں اپنی آنکھیں چاند کی اور کر کے رکھتی ہے جیسے جیسے چاند چلتا ہے چکور بھی اپنی گردن الٹی کرتی جاتی ہے اس کی آنکھیں چاند کی اور ٹک ٹکی لگائے رکھتی ہیں اس کا چکورہ بھی ساتھ بیٹھا ہوتا ہے پرنتو چکور کا پورا دھیان چاند کی طرف ہی ہوتا ہے صبح ہوتے ہی چکور اپنی چکورے کو پیروں میں گر کر معافی مانگتی ہے کہتی ہے کہ میں چاند کے پریم میں اتنی مست تھی کہ آپ کی طرف دھیانی ہی نہیں دیا سوہی میرے ستگور جی آپ کے چرن اتنے سندر اور صحابنے ہیں کہ میں ان کا ورنن نہیں کر سکتا آپ کی لیلہ اپرمپار ہے جب میں آپ کے چرنوں پر سر نیٹ چکاتا ہوں تو مجھے ایسی چیتلتا کا انواب ہوتا ہے جیسے ایک پریاغ راج سروبر میں سنان کر کے ہوتا ہوں اپنے اندر ستگور کے نوری سروب کے درشن کرنا ہی ششش کے لیے سب سے بڑا تیرس ہے دھرمداز جی کہتے ہیں کہ یہ سچے پاشا آپ دیا کے مہا ساگر ہو یہ سوامی آپ گھٹ گھٹ کی جاننے والے ہیں آپ نے مجھ پر ابار دیا کی ہے اس سے آگے دھرمداز جی کہتے ہیں کہ یہ صاحب میں تم بالہاری اب مہ کتھا کہو نرواری چار کھان رچپن کس کینا سو سب مہ بتاو جینا دھرمداز جی کہتے ہیں کہ یہ میرے ستگور جی آپ میرے صاحب ہیں میرے مالک ہیں میں آپ کی چرنوں پر بالیہاری ہوں چار کھانیوں کی رچنا کرنے کے بعد کیا ہوا اس کی کتھا مجھے وستار پور وقت بتائیے قربہ کر کے اس سممندھ میں میری شنکہ کا نوارن کرے کبیر وچن چوپائی دھرمداز یہ ہے کال کی باجی یہ نہیں چین ہے پندت کازی جو یم تاہین گسنیاں بھاک ہے تجے سدھا نروش رس چاک ہے دھرمداز کی پرارکھنا کو سن کر کبیر صاحب فرماتے ہیں کہ یہ دھرمداز یہ کال کی بازی ہے کال کا کھیل تماشا ہے یہ سارا سنسار اس کے لیے ایک سٹیج ہے جس پر وہ اپنا کھیل کھیلتا ہے کال نے یہ ایسا کھیل رچایا ہے اور کال کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تم نے اس طرح کیوں کیا ہے یا اس طرح کیوں کیا ہے اس سے کوئی بھی سوال جواب نہیں کر سکتا کال کے اس کھیل کو بڑے بڑے پندت گیانی اور ودوان نہیں سمجھ سکتے ہیں کال کا قانون ایسا ہے کہ موت کے سمیں یمدود یہ نہیں دیتے کہ کون پندت ہے کون راجہ ہے کون اونچی پدوی والا ہے جس کا پارٹ ادا ہو جاتا ہے اسے جانا ہی پڑتا ہے یمدود کیول اور کیول کرموں کا کھاتا دیکھتے ہیں اگر جیو نے زیادہ پاپ کیے ہیں تو اسے نرکوں میں لے جا کر سجائیں دی جاتی ہیں اور اگر پن نے زیادہ کیے ہیں تو اسے سورگوں میں بھیج دیا جاتا ہے جو جیو کال کو ہی پرماتمہ مان لیتے ہیں وہ امرت کو چھوڑ کر زہر کھاتے ہیں کال کو پرماتمہ ماننے والے باہر کے کرم کانڈوں میں پڑ جاتے ہیں اور وہ پرماتمہ کو اپنے اندر پانے کا یتن نہیں کرتے اس سے آگے کبیر صاحب جی اپنی مدھروانی سے فرماتے ہیں کہ چاروں مل یا رچنا کینا کچھے رنگ جیو کو دینا پانچ تتو تینوں گن جانوں چودھا یم تے ہی سنگ پہچانوں یہہ ودکینی نرکی کھایا مارے کھائے بہر اپ جایا کبیر صاحب جی فرماتے ہیں کہ یہ دھرمداس برمہ وشنو شیو اور اکامائی یعنی کہ اشتنگی نے مل کر یہ رچنا بنائی ہے انسان کو سب سے کچھا رنگ دیا ہے یہ کچھا رنگ تھوڑے سے پسینے سے ہی اتر جاتا ہے انسان کی کائیہ میں پانچ تتو ارثات مٹی پانی آگ ہوا اور آکاش شامل کر دیئے اس کے اندر رجو گن تمو گن اور ستو گن رکھ دیئے اور پھر کام کرود لوب مو اور رہنکار اس کائیہ میں ڈال دیا گئے پھر اس میں من بھی ڈال دیا گیا اس پرکار چودھا یم اس کے اندر ہیں ان سب کے بیچ اس سچے مالک کی انش ارثات آتما بھی رکھی گئی ہے سوہید دھرمداس اس طرح کال نے منوش کے شریر کی رچنا کی ہے جب دنیا بنی تھی تب برمہ نے اٹھاسی ہزار برامنوں کو وید پڑھ کر لوگوں کو گیان دینے کے لیے بھیج دیا تھا کبیر صاحب جی فرماتے ہیں کہ سہس اٹھاسی برمہ جایا بہوستار کال کی چھایا برمہ تے جیو اپجے بارہ تین پن قتھا بہت وستارہ سمرتی شاشتر پران بکھانی تامہ سکل جیو اور جھانی کبیر صاحب جی دھرمداس جی کو فرماتے ہیں کہ یہ دھرمداس اس پرکار یا سنسار روپی ساغر نرنجن نے ایسے بنایا ہے یہاں کوئی بھی جیو نام کی طرف نہ جا سکے اسی برم کو بنائے رکھنے کے لیے سنسار میں ویدوں کا جیان دیا گیا سبھی جیووں پر کال کا ایسا رنگ چڑھ جاتا ہے کہ وہ اس کے رنگت میں رنگ جاتے ہیں برمہ کے پتر برامنوں نے لوگوں کو ویدوں کا جیان دے کر اور کتھا سنا سنا کر الٹے رستے پر لگا دیا ہے اس پرکار برامنوں نے جیووں کو چھے شاشتر چار وید اٹھارہ پران اور نو سمرتیوں میں علجا دیا جیو اتنے علج گئے ہیں کہ کوئی بھی جیو اس جال سے باہر نہیں نکل سکتا اس سے آگے کبیر صاحب جی دھرم داس جی کو فرماتے ہیں کہ جیون کو برمہ بھٹکاوا الکھن رنجن دھیان درہوا وید متے سب جیو بھرمانے ست پرش کو مرم نہ جانے نرنگکار کسکین تماشا سوچ رتر بوجھو دھرم داسا کبیر صاحب جی اپنی پویتر وانی سے دھرم داس کو سمجھاتے ہیں کہ برامنوں نے جیووں کو پرماتما کی پرابطی کے لیے الکھ نرنجن کا دھیان کرنے کے لیے پریرد کیا اور ان کا من اس طرح پکہ کر لیا وہ سوئیم تو ویدوں اور ساشتروں کی تعلیم میں فسے ہوئے ہیں اور کل بالک ست پرش کا بھید جانتے نہیں پر لوگوں کو پرماتما اس میں لانے کی باتیں کرتے ہیں سوہید دھرم داس نرنگکار یعنی کہ کال نرنجن نے یہ کھیل بہت چالاکی سے رچا ہے میں تمہیں اس کے بارے میں سمجھانے کی پوری کوشش کرتا ہوں سو گروہ پیاریسا سنگل جی آج کے لیے اتنا ہی کل انراغ ساگر کے آگے کے انش آپ کے سمکش رکھے جائیں گے تب تک کے لیے اس ناجیز کو اجازت دیجئے اور آخر میں میری طرف سے آپ سبھی بھائی بہنوں کو پیار بھری دھن دھن ست گروت تیرا ہی آسرا حاج ناجر جندہ رام تیرا ہی آسرا عرض ہے تیرا ہی آسرا